بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ رہ فرماتے ہیں کہ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بروسہ کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں جب اپنوں میں غدار مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے اپنے بچوں کو دین سکھا دیں باقی سب کچھ ان کو دین خود سکھا دے گا اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو ان کے لفظوں کو سنو اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہے آپ کے اردگرد ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو جانتے ہوں گے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو سمجھتے ہوں گے دنیا میں دو طرح کے درد ہیں ایک وہ جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر زندگی دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا اکل مند بولنے سے پہلے اور بے وکوف بولنے کے بعد سوچتا ہے جاہل لوگوں سے کم ملا کرو ورنہ وہ بھی تجھے جاہل بنا دیں گے اچھا سوچو کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے گسے کا بہترین علاج خاموشی ہے ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاو اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دو اور اللہ سے تجارت کرو رزق اتنا بھڑ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا کون اچھا ہے کون برا اس کے لئے خدا نے آپ کی رائے نہیں مانگی ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کے تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ